لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا چکن پاکس اور آج ہم ٹائی فائیڈ کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کے اندر گلت فہمیاں پائی جاتی ہیں اس پر بات کریں گے ٹائی فائیڈ بہار انتڑیوں کا بہار ہوتا ہے جو کہ ایک بکٹیریا سے پھیلتا ہے جس کا نام سالمونیلا ٹائی فائی ہے اور پیرا ٹائی فائیڈ فیور سالمونیلا پیرا ٹائی فائی جراسیب سے پھیلتا ہے اس کا انکوبیشن پیرئیڈ پانچ سے لے کے اکیس دن تک ہوتا ہے اس میں جو علامات مریض کے اندر آتی ہیں بہار کا ہونا جسم کا درد ہونا کمزوری ہونا ہر وقت لیٹے رہنے کا دل کرنا آلٹرنیٹ کانسٹیپیشن ویڈ ڈائیریا کبھی ڈائیریا کبھی کانسٹیپیشن انڈیویجول طور پر علامات آتی ہیں اس طرح کی ٹائی فائیڈ میں بہت کم کیسز ایسے دیکھنے کو بھی آتے ہیں جس میں جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں جس کو عام زبان میں موتی جرہ کہتے ہیں ٹائی فائیڈ کیونکہ انتنیوں کا بہار ہوتا ہے اگر بروقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ انتنیوں کو بہت شدید نقصان دیتا ہے جس کی وجہ سے انتنیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے زہم بن جاتے ہیں اور انتنیوں سے جو مواد ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو پیٹ کے اندر آہستہ آہستہ کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹائی فائیڈ بیماری گندے پانی گندی ہراغ سے پھیلتی ہے اگر کوئی کنٹیمنیٹڈ وارٹر کنٹیمنیٹڈ فوڈ استعمال کرتا ہو اس سے یہ بیماری اس انسان کو لاحق ہو جائے گی چونکہ یہ بھی ایک متعدی بیماری ہے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے لیکن اس کا جو روٹ بنتا ہے وہ ہے گندہ پانی اور گندی ہراغ اس لیے جو لوگ ٹائی فائیڈ میں مبتلا ہوتے ہیں ہم ان کو گندی ہراغ گندے پانی سے بچنے کا مشورہ دیتے ہیں بلکہ عام جو کمیونٹی کے انتر لوگ پائے جاتے ہیں سبھی کے لیے یہی مشورہ ہوتا ہے کہ پانی کو اچھے طریقے سے اُبال کر استعمال کیا جائے یا فیلٹرڈ پانی استعمال کیا جائے اور جو ہراغ ہے وہ اچھے طریقے سے ہائی جنک ہو صاف ستری ہو اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا شک مجود نہ ہو کہ اس کے اندر جراسم ہے یہ گندی آئس کریم گیرمیاری آئس کریم ریڈیوں سے کٹے ہوئے پھل سبزیاں لے کے کھانے سے بھی بیماری پھیل جاتی ہے لہٰذا میں امید کرتا ہوں دوستوں کو اتنی اگاہی مل گئی ہوگی کہ گیرمیاری آئس کریم گندہ پانی گندی ہراغ کٹے ہوئے پھل سبزیاں ان سے بچا جائے تا کہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید اس پر بات کریں گے تب کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ